بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر آج میں آپ کے سامنے ایک پتوں والی سبزی رکھنے جا رہا ہوں جس کے ساتھ اور سبزیاں بھی ملا کر اسے اکیلی بھی کاٹ کر وہ پکاتے ہیں اس کے اثرات ہماری صحت کے اوپر بہت ہی بہت ہی اچھے گزائی اثرات ہیں وہ ہے میتھی میتھی ایک پودے کے پتے ہیں جو خشبودار ہوتے ہیں اسے پکانے سے بہت لذیذ ہو جاتے ہیں میتھی کی تصیر گرم ہوتی ہے اس لیے اس سبزی کو سبزیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک قسم کو کسوری میتھی اور دوسری کو مارواری کہتے ہیں دونوں قسم خشبودار ہوتی ہیں جو کسوری میتھی ہوتی ہے اس کو کٹ کر لوگ سخا لیتے ہیں اور پھر پورا سال اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں دوسری سبزیوں میں مٹھی بار ڈال کے دوسری سبزی میں ڈالتے ہیں سارا سال میتھی کا استعمال کرتے ہیں دوسری سبزیوں کے ساتھ ملاتے ہیں جو ہم نے خشکی ہوتی ہوتی ہے میتھی کا بائی وطن ویسے تو ایتھوپیا اور مشرقی جورپ ہے لیکن اس کو برسگیر یعنی پاکو انڈیا میں بہت بڑے پیمانے کے پارے اس کو کاش کیا جاتا ہے اور یہ خود رو بھی ہے خود بخود بھی اوگ جاتی ہے اور ہمارے ہاں اس کو کٹ کے بہت ایک پسندیتہ کے گزاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے سٹوروں میں یہ خشک میتھی پیکٹوں میں بند ہو کر یہ بکتی ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہاں سے لاتے ہیں اور سارا سال اپنے دوسری سبزیوں میں ہنیاں میں ڈال کر اس کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم میتھی کے سو گرام لیں تو اس میں جو ہمارے اجزاء ہیں جو ہمارے ویٹامنز وغیرہ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں رتوبت اس میں 86.1 فیصد ہوتی ہے مائشچر کافی ہوتی ہے پروٹین اس میں 4.4 فیصد چکنائی 0.9 فیصد ریشے 1.1 فیصد کاربو ہائیٹریٹس 0.0 فیصد مادنی جزا 1.5 فیصد ہوتے ہیں کیلشیم اس میں 395 میلی گرام اور آئرن جو ہے وہ 16.5 میلی گرام ہوتے ہیں کافی آئرن ہوتی ہے اس میں ویٹامن سی ونجا میلی گرام فاس فورس ونجا میلی گرام ویٹامن بی کلیل مقدار میں پائی جاتی ہے اور گزائی صلاحیت اس میں 49 یعنی اننجا کلوریز ہوتی ہیں اس کے جو ہمارے جسم کے اس اوپر تب بھی فوائد ہیں اس کو استعمال کرنے سے جو ہمارے جسم کے اس کے پازیٹیو اصرات ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ میتھی بلگم اور بادبی کو دور کرنے میں بے حد مفید گزا ہے میتھی بھوک پیدا کرتی اور قوت حازمہ کو درست کرتی ہے مسانہ کو طاقت دیتی ہے اس سے حیض اور پشاپ کھل کراتا ہے درد کمر اور دگر جگر جو ہے جگر کا جو درد ہے اس کو دور کرتی ہے اصاب کو طاقت دیتی ہے اور جسم کی کپ کپہٹ یہ ختم کرتی ہے لاغری کو دور کرتی ہے اور ورم کو تحلیل کرتی ہے دمار خانسی کے مریضوں کے لیے میتھی کے پتوں کا جشاندہ بنا کر اس میں شہد ملا کر یہ بے حد مفید ہے اگر اس کو ہمیں اس کو جشاندہ ملا کر پلائیں تو جو خانسی کے مریض ہیں جو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی یہ ثابت ہوتی ہے میتھی کی چائے پیتے رہنے سے میتھے اور آنتوں کی سودش دور ہو جاتی ہے میتھے گردے سائنس کی نالیوں بڑی آنت کو بلگم کے ساتھ ساتھ دیگر لائشوں سے یہ پاک کرتی ہے میتھے کے السر کو دور کرتی ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میتھی کے بیچوں میں ایسی گوند پائی جاتی ہے جو اضائے حضم سے گزرت ہوئے میتھے کی دیواروں پر ایک حفاظ بھی تیہ جمع دیتی ہے شور کے مریضوں کو میتھی کے بیچ بہت فیرہ پہنچاتے ہیں حال ہی میں کی جانے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شور مختلف مریضوں کو ان کی شدت مرض کو سامنے رکھتے ہوئے پچیس گرام سے سو گرام تک میتھی کے بیچ روزانہ استعمال کرائے گئے تو ان کا شور کا لیول معمول پر آگیا شور ان کی ٹھیک ہو گئی نیز ان بیجوں کے استعمال سے کلسٹرول گلوکوز مریض ہیں وہ اس پر موجزانہ طور پر اس کے پازیٹیف اثرات آئے ہیں اگر مریض کو دی جانے والی زور مرہ کی گزہ بارہ سو سے چودہ سو کلوریز پر منصر ہو تو میتھی کے بیچ زبردست اثرات مرتب کرتے ہیں شور کے مریضوں کو روزانہ ایسی گزہ دی جاتی ہے جو بارہ سو سے چودہ سو کلوریز مہیا کرتی ہو سانس کی ایسی بیماریاں جو انفیکشن سے پیدا ہوتی ہیں جیسے بلگم برونکائٹس مشتبہ نمونیاں ناک کے اسطراکی سوزش ایڈفلوینزا وغیرہ کی ابتدائی حالتوں میں اگر مریض کو میتھی کی چائے پلا دی جائے تو اس کو بدن پر پسینہ آ جاتا ہے اور فاصل مادہ بھی خارج ہو جاتا ہے بخار کا دورانیاں بھی کم ہو جاتا ہے ان تکالیح میں روزانہ چار کپ چائے پلا ہی جا سکتی ہے جون جو مریض کی حالت درست ہوتی جائے چائے کی مقدار میں کمی کرتے جائیں اگر مریض کو چائے کا ازاق کر پسند نہ آئے تو چائے میں چند کتر لیمو کا راس ملا دیا جائے جب تک جلاز کیا جاتا رہے مریض کو کسی قسم اور گزا نہیں دینی چاہیے چند ہی دنوں میں میتھی کی چائے سانس سے متعلق ہر طرح کی بیماری کابو ہو جاتی ہے برونکائٹس اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے جو چائے اس کی پیتے ہیں دمہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے سانس کھل کر رہتا ہے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ اقتصام نے میتھی کے بارے رکھی ہیں امیر ہے اس کے بارے میں آپ گوش گزار کریں گے اور اپنی کچن کا حصہ بنائیں گے اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ